اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ایسے دور میں کہ ایسے دور میں عملی بد بدعملیوں سے بھی محفوظ رہے اور دماغی گمراہیوں سے بھی محفوظ رہے تو دو نکاتی پروگرام جو آدمی افتیار کر لے گا دو نکاتی پروگرام دنیا کائنات کا کوئی گمراہ ترین آدمی اس کو علمی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے گمراہ نہیں کر سکتا جو پہلا نسخہ قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لے یقین کریں قرآن مجید وہ نسخہ یقینی آپ کے پاس ہے آپ نے تو اسے صرف سادہ ناظرہ سادہ حفظ نماز پڑھنا پڑھانا اس کے سوا سمجھا نہیں ہے اسی لیے قرآن حافظ قرآن عالم اس کی قدر بھی نہیں یہی صورتحال ہے اب اندازہ کریں قرآن مجید یہ انسان کو تیر کی طرح سیدھا کر کے رکھ دیتا ہے آپ اندازہ کریں کہ مغرب پڑھنی ہے مغرب میں کاری ایک سورے کاریا پڑھنی ہے سورے آدھی آج پڑھنی ہے صورتحالی پڑھنی ہے اور اسی طرح سورے بلد پڑھنی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے تب ہی تو آنکھیں اور دل نرم ہو گئے مگرنا پوری پوری رات قرآن پڑ پڑ کے سن سن کے تھک جاؤں دوسری چیز اگر عملی اعتبار سے پتائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو نمال پنجگانہ اتنی اہم ہے جس بچے کو محجد میں آنے کی عادت پڑ جائے دنیا کا کوئی آدمی اس کے گھورا نہیں کر سکتا بدعملی کے اعتبار سے پانچ وقت کا نمازی بے ہیائی کے کاموں سے رک جاتا ہے پانچ وقت کا نمازی بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے اور قرآن مجید یہ تو جس نے بھی سینے سے لگایا ہے نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں اور اس کے بعد آگے بات چلتے ہیں کرتے ہیں پہلی عدیث نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اب بھی تم دنیا میں بلندیے چاہتے ہو تو قرآن کو سینے سے لگا لو قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنا لو قرآن کی تلاوت قرآن کی سمات قرآن کے اوپر تدبر قرآن کے اوپر عمل قرآن کی تبلیغ قرآن کی نشر و اشاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو قرآن مجید میں اور نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بعد قوموں کو پشت کر دیتا اور بعد قوموں کو بلند کر دیتا ہے پہلی حدیث دوسری حدیث نبی اکینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تم پوری کائنات سے بہترین آدمی اگر کوئی ہے تو وہ آدمی ہے جو قرآن پڑتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سیکھاتا ہے یہی وجہ ہے امام ابو حنیف علیہ رحمہ فرما کرتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہ کو فتح چل جائے کہ قرآن اور سنت پڑھتے پڑھاتے ہوئے اللہ ہمیں کیا لطف اور مزہ اور لذت دیتا ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تختوں کو چھوڑ کے ہماری مسندوں کے اوپر حملہ کر دیں کہ اصل دنیا کا سکون اور دنیا کا چین اور دنیا کی راحت تو یہ لوگ لے رہے ہیں تیسری حدیث نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّا افضَلَكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَاللَّمَا تُمْ تمام میں افضل ترین آدمی وہ آدمی ہے جو قرآن مجید سیکھتا اور سیکھاتا ہے چوتھی حدیث نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا حسد اِلَّا فِسْنَةِن تمہیں کسی آدمی کے اوپر حسد کرنے کی میں اجازت نہیں دیتا ہاں دو قسم کے آدمی ایسے ہیں ان کے اوپر آپ دن رات حسد اور رشت کر سکتے ہیں ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوادہ ہے اور وہ سارا دن قرآن پڑھتا اور ساری رات قرآن پڑھتا ہے اس کے اوپر حسد بھی کر سکتے ہو اس کے اوپر رشت بھی کر سکتے ہو دوسرا وہ آدمی جس ہے بیمار ہے اور اپنے مال کو لوگوں کی اوپر نشاور کرتا ہے سخاوت کرتا ہے اس آدمی کے اوپر بھی رشت کر سکتے ہو حسد کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے بھی مال دے مجھے بھی قرآن دے میں قرآن کی دولت کو تقسیم کروں اور مال کی دولت کو آگے تقسیم کروں آگے پانچویں حدیث نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو دنیا میں بلندی چاہتے ہو علیہ قبضی اللہ و تلاوت القرآن قرآن مجید کی تلاوت کو لادم پکڑ لو ذکر کو لادم پکڑ لو اس لیے کہ قرآن مجید کا ایک ایک سرہ آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا ہے تو دوسرا سرہ زمین کو چھوٹا ہے گویا کہ یہ وہ رسی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک پچھاتی ہے یہی وجہ ہے قیمہ اکرام علیہ رحمہ کو پڑھوا کرتے تھے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے رابط سے وہ مخاطب ہو اس کو چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرنا شروع کر دے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ گم اور پریشانی کے عالم میں آج میرے سے میرا رب باتیں کرے آج میرے سے میرا رحمان کلام اللہ صاحبِ قرآن وہ میرے سے باتیں کرے اللہ کلام اتاننے والا وہ میرے سے باتیں کرے تو قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو قرآن مجید کی تلاوت گویا کہ اللہ آپ سے برائے راست کلام کرتا ہے اور اس کے ساتھ نبی اکیناس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتی حدیث فرمہ اکرام قرآن مجید کو پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن مجید کیامک کے لوگ سب سے بڑا سفارشی بنتی آئے گا ساتھ می حدیث اسیام والقرآن یشفان لعابد جس دن کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا اس دن روضہ اور قرآن آپ کے لیے سفارشی ہوگا اور اسی طرح آٹھ می حدیث نبی اکیناس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الماہیر بالقرآن ما اس سافرات الکرام البارارا کاری قرآن اور حافظ قرآن کے مرتبے مقام کی تو بات ہی کچھ اور ہے قرآن پڑھنے والا وہ چاہے حافظ نہ بھی ہو حافظ نہ بھی ہو لازمی نہیں کہ یہ فضیلت صرف حافظ قرآن کی ہے یہ ہر اس محبے قرآن کی ہے جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن کو اپنے اپنی پشانی کا جھرمڑ بڑھاتا ہے قرآن کے ساتھ جن رات گذارتا ہے قرآن سے وفاداری کرتا ہے قرآن کو سینے سے لگا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے فرمایے کرو الکرآن قرآن پڑھو فائن نویاتی یوم القیامتی شفیل یا صحابی ایک آدمی نے سوال کیا کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے حافظ تو بڑی تیدی سے پڑھتا ہے زبان لڑ کھڑاتی نہیں ہے وہ آدمی کیا کرے جس کو پڑھنا نہیں آتا جو آدمی پڑھنا جانتا نہیں ہے نبی ایک ایناس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین دیا ہے جو ہر آدمی کے لیے مہربان دین ہے فرمایہ نبی ایناس صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھمی عدیث ویعتا تا توفیہی والی ہی شاک اللہ ہوا جران جو قرآن کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کی زبان گوتے کھائے اس کی زبان پہ لفن نہ چڑھے اور وہ پڑھ بھی نہ سکے فرمایہ نبی ایناس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کو ایکارہ آجر اور تس بھوڑے آدمی کو اور اس نوجوان کو جس نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے لڑ کھڑاتا ہے اس کو اللہ رب رحمان دورہ آجر عطا فرمائے گا لیکن ضرورت خالی لفظ پڑھنے کی نہیں ہے اس کے پانچ چھے حقوق ہیں سب سے پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لائے جائے ایمان اس کے تقادے کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت اس کے عذاب کو مدد مدد رکھا جائے آپ انگلس سنتے اور جانتے اور پڑھتے ہیں وہاں کوئی لفظ کی تلفظ کی غلطی ہو تو لوگ پکڑ لیتے ہیں قرآن مجید ایسی باہر کتاب ہے جس کو ہم سادہ پڑھنے ہیں اور اسی طرح انپڑھ ہو کے یہ لفظ جملہ کہتے ہیں بھئی میں آدمی سادہ ہوں مجھے تو پڑھنا نہیں آتا بھئی آپ پڑھیں گے ستر سال آپ نے یہ جملے پہ گزار دیئے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا آج سیکھنا شروع کر دے آج سیکھنا شروع کر دے تالب علم ہو ہو کے دنیا پانی سے رخصت ہو جا نبی اکینا صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی نولی حدیث جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا اور سیکھتا اور سکھاتا ہے گھر سے جب قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے آسمان کی ساری مخروف زمین کی ساری مخروف سمندروں کی ساری مخروف چیوٹیے ساری اس آدمی کے لیے رحمت کی اس آدمی کے لیے برکت کی اس آدمی کے لیے مخرف کی دعائیں کرتی ہے میں راب عالم آدمی کو کہتے میں تھکتے نہیں ہیں بیر آدمی کو کہتے میں تھکتے نہیں ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں آپ ان کی دعا سنیں اور لیں جن کی دعا اللہ راتی کبھی نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے دسی حدیث جو آدمی فجر کے وقت جو جو آدمی زہر کے وقت جو آدمی اثر کے وقت دھارت سے نکھرے اور صرف یہ نیت کر لے آج کوئی ایک آدمی مجھے ایسا مل جائے جو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھا دے کوئی قرآن مجید کی ایک آیت مجھے سنا دے ایک آیت کے سننے اور ایک آیت کے سنانے سے نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی یارنی حدیثات سمات فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ایسے ہے جیسے دنیا کی قیمتی ترین موٹا تازہ عربی النسل فروا اوٹ اس نے کمانیا گویا کہ ایک اوٹ اس وقت دیر سے دو داکھ دھائی لاکھ کا ہے ایک آیت پڑھنے والا گویا کہ دھائی لاکھ کما کے اڑتا ہے آپ حافظ کا اندازہ کریں اس آدمی کا اندازہ کریں جو سمو سمیتر شام کا قرآن پڑھتا ہے اس نے کتنے لاکھ کمائے ہیں دنیا کے چند تکوں اور دو ہزار دس ہزار کے پیچھے مارے مارے پھیلنے والے کبھی اس کو پتہ چل جائے یہ تین کریں اجر اگر کبھی پیسو رپیہ کی صورت میں دنیا میں نادر ہونا شروع ہو جائے کوئی آدمی دنیا کی مزدوری نہ کرے اور قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا شروع کر گی اور اسی طرح قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے پہلا حق ایمان لائے جائے دوسرا حق پڑھا جائے اور تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید خود نہیں پڑھ سکتے کسی آدم کے پاس بیٹھ کے اس سے دوستی لگا کے کچھ پاؤ آدھ پاؤ کوئی سپارہ کو سنتو سکتے ہو کوئی حضر اللہ نے نہیں چھوڑا تاکہ ایک تکیر کا میں نے تمہیں پوری رخصت دیا ہے ایمان لاؤ خود پڑھو یا سن لو اور اس کے ساتھ ساتھ فرما کہ قرآن مجید کو چوتھا حق یہ ہے اس کے اوپر تدبر کیا جائے تدبر کیا جائے کتنی بیادتی ہم کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ قرآن مجید ہمارے پاس پندرہ سو سال چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے کا آیا ہوا یہ خط ایسا یتیم کھاتا ہے یہ خط ایسا لا وارث کھاتا ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں پڑا ہے لیکن کسی آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے پہلے پارے میں کیا ہے اس کے دوسرے پارے میں کیا ہے اس میں میری زندگی کے قوانین کیا ہے آخرت کے مسائل کیا ہے یہ تین کریں پوری زندگی اور وہ آدمی جو بول بول کے نہ پھرکنے والا باتوں میں اپنا مقابل نہ رکھنے والا کسی کو اپنے ساتھ مسانی نہ رکھنے والا اور اتنا بڑا کہ یہ سورٹیل پوری دنیا کو وہ جیتنے والا ساری دنیا کی کتابیں پڑھنے والا اگر نہیں پڑھ سکا تو قرآن حدایت قرآن کلام انقلاب کتاب انقلاب کتاب شیفا کتاب حدایت کتاب نور کتاب شیفا کتاب مبارک کتاب قدر وہ نہیں پڑھ سکا تو آپ کی قدر کیا ہوگی آپ کا مقام کیا ہوگا آپ کا مرتبہ کیا ہوگا اتنی عظیم کتاب آخری بات کہ یہ کتاب عظمت والی کتاب ہے جو اس سے جڑے گا عظمت پائے گا یہ کتاب رفت بلندی اسمانوں کو چھونے والی کتاب ہے جو اس سے جڑے گا اسمان کی بلندیوں کو چھوے گا یہ کتاب کتاب عزت ہے اس کتاب سے جو تعلق جوڑے گا دنیا اسے ضلیل بھی کرنا چاہے اللہ اسے عزت سے نوا دے گا یہ کتاب کتاب حدایت ہے جس سے جو جڑے گا وہ حدایت جاتا ہوگا پوری کائنات دنیا کے جو مرضی سیاتھی مذہبی دنیاوی فرادی اجتماعی اعتبار سے سارے فتنے آپ کے گھر میں گھر کر جائیں آپ کے پاس قرآن مدید اور کوئی آدمی گھمرانی کر سکتا پھر یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ قادیانیوں کو چھک دی جا سکتا ہی اقلیت میں اس کا شمار کیا دائے سکتا ہے یقین کریں یہ سودری بندہ کھائے گا پوری زندگی براست میں حق نہیں مارے گا پوری زندگی یتیموں کا مال ہڑاپنی کرے گا پوری زندگی بے نمادی ہو کے نہیں گزارے گا پوری زندگی لڑائی جگڑے میں نے گزارے گا اس لیے کہ ایک قید اس کو بول بول کے کہے گی تم مجھے ماننے والا اور میں تجھے یہ کہہ رہی ہوں تم مجھے ماننے والا میں تجھے کہتا ہوں سود کو چھوڑ دے تم مجھے ماننے والا ہے میں تجھے کہتا ہوں کہ حرام کو چھوڑ دے تم مجھے ماننے والا ہے میں تجھے کہتا ہوں کہ زاڑی رکھ لے تم مجھے ماننے والا ہے میں تجھے کہتا ہوں کہ تنماغ بھاٹ مجھے ماننے والا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ آخرت کو اپنا زخیرہ بنا آخرت کو اپنا گھم بنا یقین کریں آپ کی آخرت بھی آپ کی ہے اور آپ کی دنیا بھی آپ کی ہے عزت بھی آپ کی ہے وفت بھی آپ کی ہے بلندی بھی آپ کی ہے ترقی بھی آپ کی ہے شفاہ بھی آپ کا ہے سکول بھی آپ کے پاس حدایتی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور عمل کرنے کے بعد اس کے آگے نشر کرنے کی کچھ اتا فرمائے